آلہ حضرت اور تقریر امام اہل سنت آلہ حضرت رحمہ اللہ زیادہ وعظ نہ فرمایا کرتے آپ کا معمول تھا کہ سال میں تین وعظ مستقلا فرمایا کرتے تھے ہر کسی کی تقریر نہیں سنتے تھے حضرت اللامہ مفتی امجد علی آزمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت کی عادت تھی کہ دو تین آدمیوں کے علاوہ کسی کی تقریر نہیں سنتے تھے ان دو تین آدمیوں میں ایک میں بھی تھا آلہ حضرت یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عموماً مکررین اور وائزین میں افرات و تفرید ہوتی ہے احادیث کے بیان کرنے میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا دیا کرتے ہیں اور ان کو حدیث قرار دیتے ہیں جو یقیناً حدیث نہیں ہیں الفاظ حدیث کی تفسیر و تشریح اور اس میں بیان نکات عمر آخر ہے اور یہ جائز ہے مگر نفس حدیث میں اضافہ اور جس شیئر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فرمایا ہو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا یقیناً حدیث گڑنا ہے جس پر سخت وعید وارد ہے لہذا میں ایسی مجالس میں شرکت پسند نہیں کرتا جہاں اس قسم کی خلاف شرع بات ہو میرا رزا میرا رزا عاشقوں کا رغنومہ میرا رزا میرا رزا